پانچویں گروہ گروہ ارجن دیو جی نے امرت سر سروور کے بیچ دربار صاحب کی بنیاد ڈالی اور اس کی بنیاد کا پتھر مسلمان صوفی میام میر سے رکھوایا اور آپسی ملت اور پریم کا سندیش دیا سب دھرموں کو آپسی عزت اور صدقار کا سلوک کرنے کا آدرش دیا آج شری دربار صاحب الہی سندرتہ کا مجسمہ ہے روحانی شانتی کا چشمہ ہے ہر پل راگ بانی سے گونچتا ہے بیچ سروور ایک انوکھا وجود ہے شری دربار صاحب شری گروہ ارجن دیو جی نے ہی شری گروہ گرنٹ صاحب کی ابتدا کی اس مقدس گرنٹ میں اپنے سمیت پانچ گروہ صاحبان کی بانی کے علاوہ الگ الگ دھرموں جاتیوں اور کئی علاقوں سے جڑے ہوئے سنتوں اور صوفیوں کی بانی بھی شامل کی سب ترم ملکے بیٹھے ہر جات مل رہی ہے کھایا دے نال یہ تھے کہنات مل رہی ہے کتے نیرمکار گونچے کرتار کروڑا دھار کتے جوکیاں بھی توڑھی کتے شیخ دا موسلا کتے رام رام ہووے کتے ہووے اللہ اللہ کتے رام رام ہووے یہ مقدس گرنٹ سولہ سو چاری سی میں شریدربار صاحب کے اندر پہلی بار پکاش ہوا ایک طرف پوری کائنات تمام خلقت اور سب دھرموں کو پیار کا پیغام دینے والا یہ نور اور دوسری طرف بادشاہ جہانگیر اس سے اور اس کے تعصوی صلاحکاروں سے یہ روز بروز پھیلتی ہوئی روشنی برداشت نہ ہوئی جہانگیر نے اپنے میر بخش مرتضی خان کو حکم دیا کہ وہ گروہ ارجن دیو کو یا تو اسلام پگول کروائے اور یا ان کی ہستی مٹا دے مرتضی خان نے گروہ ارجن دیو کو ایسی ایسی عذیتیں دیں کہ میاں میر تڑپ اٹھا پر گروہ ارجن دیو جی کے لبوں پر صرف یہی بولتے تیرا پانا بیٹھا لاغے ہر نام پدارت نانک مانگے ہر پل یہی بول بولتے اور انہونی عذیتیں سہتے شری گروہ ارجن دیو شہید ہو گئے سورج کرن ملی جل کا جل ہوں آرام سورج کرن ملی جل کا جل ہوں آرام سورج کرن ملی جل کا جل ہوں آرام سچ پریم اور سانجے بھائیچارے کو صدیوں کے لیے روشن کرنے والے گروہ ارجن دیو جی کو اتحاس شہیدوں کا سرتاج کہہ کے یاد کرتا ہے